موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.5 اور کوسٹن نمبر 9 پچھری لیکچر میں ہم نے کوسٹن نمبر 6 تک سال کر لیا تھا تو اس میں آگے کوسٹن نمبر 7 اور 8 وہ بھی پروو�� کے کوسٹن ہے جس طرح سے کوسٹن نمبر 6 کا تھا تو وہ کوسٹن نمبر 7 اور کوسٹن نمبر 8 آپ خود سے ڈرائے کریں پرووwor کے کوسٹن ہیں جس طرح ہم نے کوسٹن نمبر 6 میں تیکنیکس اپلائے کی اسی طرح سے 7 اور 8 میں戒 میرے کیسے تو ہم ڈیفرینشال کوئیشن پروو کر سکتے ہیں تو اب ہم کوسٹن نمبر 9 پہ آتے ہیں کوسٹن نمبر 9 میں ہے فائینڈ ڈی وائی بی ڈی ایکس find کرنا یہاں پر اور ہمیں given کیا ہے دو equations given ہیں parametric equations given ہیں تو ہمیں given ہے x is equal to پہلی parametric equation x is equal to a into cos t plus sin t اور second parametric equation given ہے y is equal to a sin t minus t cos t یہ دو parametric equations ہیں تو ان کو ہم number دے دیتے ہیں اس کو equation number 1 کہہ دیتے ہیں اور اس کو equation number 2 کہہ دیتے ہیں اچھا اب ہم نے دو ہمیں دو جو ہے parametric equations given ہیں اور ہم نے find کرنا ہے dy by dx اگر اس کا derivative لیا جائے with respect to x تو پھر ہمارے بات dy by dx آ سکتا ہے لیکن ہم اس کا with respect to x جو ہے y کا derivative ابھی نہیں لے سکتے کیونکہ y جو ہے کس کا function ہے t کا y is equal to a sin t اس میں variable کونسا involved ہے y کی equation میں t variable involved ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے y وہ t کا function ہے تو جس اس کا function ہوتا ہے اس کی respect سے derivative لیا جاتا ہے صحیح ہے تو مطلب کہ y کا ہم t کی respect سے derivative لیں گے اور x کا بھی ہم t کی respect سے ہی derivative لے سکتے ہیں صحیح ہے کیونکہ x بھی t کا function ہے اور y بھی t کا function ہے تو ان دونوں equations کو ہم with respect to t differentiate کر سکتے ہیں تو چلیں اب ان کو differentiate کرتے ہیں کیونکہ ہم نے derivative تو find کرنا ہی ہے لیکن with respect to x find کرنا ہے وہ ہم by chain rule دیکھیں گے کس طرح سے ہم find کر سکتے ہیں تو differentiating differentiating equation number 1 پہلے equation number 1 کو differentiate کرتے ہیں d by dx dx نہیں کیونکہ ہم اس equation کو t کے respect سے ہم differentiate کر سکتے ہیں تو d by dt آئے گا d by dt of x is equal to d by dt of a cos t plus sin t اس equation کو ہم نے دونوں sides پہ differentiate کر دیا with respect to t ٹھیک ہے اب اس کو ہم اس کا derivative find کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا dx by dt dx by dt is equal to اس کا derivative ہم find کریں گے تو یہ constant بھائر لے آتے ہیں چونکہ ہم پہلے theorem پڑ چکے ہیں کہ constant اگر multiply اور function کے ساتھ تو اس کا derivative find کرنا ہو function کا تو ہم constant کو derivative سے بھائر لے آتے ہیں تو a باہر آگیا اور اس طرح سے d by dt x by dt is equal to a اسی طرح سے اتار لیا اور cos t کا derivative ہم پچھلے lecture میں دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے سے پچھلے lecture میں دیکھ چکے ہیں کہ cos t کا derivative minus sin t ہوتا ہے minus sin t plus اور sin t کا derivative cos t ہوتا ہے تو یہ آجے کہ cos t اور a جو ہے وہ ان دونوں function سے multiply ہو رہا ہے اس لئے میں نے یہ bracket لگا دی اب یہ derivative تو آپ find کر چکے ہیں اب اس کو تھوڑا سا simplify کر لگ لیتے مطلب کہ brackets open کر لیتے تو یہ بنجے گا a into یہ negative ہے یہ positive ہے تو positive کو میں پہلے لکھتا ہوں cos t minus sin t صحیح یا ہم اس طرح بھی لکھ سکتے تھے کہ minus sin t plus cos t یہ positive تھا اس لئے میں اس کو پہلے لے آیا تو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ ہم find کر چکے ہیں dx by dt اب ہم آتے ہیں next equation کے اوپر یہ ہم نے differentiate کی پہلی equation صحیح ہے تو اب ہم next equation کو differentiate کرتے ہیں differentiating equation number 2 differentiating equation number 2 اچھا equation number 2 کیا ہے y is equal to a sin t minus t cos t تو یہ t کا function ہے تو اس کو اب ہم t respect سے derivate کریں گے d by dt of y is equal to d by dt of right side کیا ہے second equation کی a sin t minus t cos t a into sin t minus t cos t دونوں side پہ derivative میں نے لکھ دیا اب اس کو differentiate بھی کر لیتے تو left side تو بن جائے d y by dt is equal to یہ constant ہے اس کو ہم derivative سے باہر لیں گے اور اندر ہم separately اس کے ساتھ derivative لکھ لیتے d by dt of sin t minus d by dt of t cos t اچھا یہ پھر بنجے گا dy by dt is equal to a derivative of sin t sin کا derivative ہوتا ہے cos تو یہ بنجے گا cos t اور ساتھ میں اس کا multiply ہو رہا ہے angle کا derivative جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا تو t derivative with respect to t 1 ہو گا صحیح ہے تو اگر تو with respect to x لے رہے ہوتے تو یہ t derivative dt by dx ہوتا صحیح ہے وہ 1 نہ ہوتا جو variable involve ہے اسی کے respect سے اگر derivative لے رہے ہیں تو 1 ہو گا صحیح ہے تو یہ t derivative with respect to t is 1 اس لئے میں اس کے ساتھ لکھنی رہا multiply ہو کے cos t آئے گا تو آگے minus t cos t derivative اب یہاں پہ دیکھیں 2 functions 1 t ہے اور cos t یہ دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو کون سا theorem لگتا ہے جب 2 functions آپس میں multiply ہو رہتے ہیں product rule لگتا ہے تو اس پہ ہم product rule لگائیں product rule میں پہلے کا derivative لے لیتے ہیں t کا into cos t اسی طرح سے آجائے گا plus اور first function اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں second function کا derivative آجائے گا cos t کا derivative is minus sin t یہ ہم نے product rule بھی apply کر دیا اب اس کو simplify کر لیتے ہیں a into cos t minus یہ cos t آجائے گا یہ plus minus کے ساتھ multiply ہوگا تو minus اور یہ بنجے گا minus t sin t minus t sin t اور پھر سے sin کا تھوڑا سا فرق آئے گا cos t minus cos t minus minus plus t sin t آجائے یہ cos t آپ اس میں دونوں cancel ہو جائیں گے کیونکہ یہ positive cos t اور negative cos t by dt اس equation کو differentiate کرنے سے جو ہمارے پاس result آئے وہ ابھی میں لکھ رہا ہوں وہ ہے dy by dt is equal to a t sin t یہ آج چکا ہے ہمارے پاس dy by dt اور ہم find کر چکے dx x by dt ٹھیک ہے تو اس سے ہم chain rule apply کرتے ہیں پھر dy by dx find کر سکیں گے تو dy by dx ہم لکھتے ہیں کس کے equal آئے گا by using chain rule dy by dx equal ہوگا dy by dt کیونکہ یہ ہم find کر چکے ہیں یہ ہم use کریں گے اور ساتھ دی d by dx یہ ہم نہیں find کیا بلکہ d x by dt find کیا یہ تو chain rule میں لکھا یہاں پر اس کی help سے d y by dx find کریں گے ان دونوں terms کی help سے d y by dt minus sin t یہ بن گیا dt by dx کی value آ چکی ہے یہ دو values ہم use کریں گے ایک dt by dx اور dy by dt اور ہم find کر لیں گے dy by dx جو کہ ہمیں کہا گیا ہے find کرنے کے لئے تو dy by dx is equal to dy by dt کی value کیا ہے 80 sin t 80 sin t multiply by dt by dx dt by dx یہ ہے 1 over a into cos t minus sin t 1 over a into cos t minus sin t a کو a سے cancel کر دیتے ہیں یہ اس سے cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس result جو بنے گا وہ result بن رہا ہے dy by dx is equal to t sin t divided by cos t minus sin t یہ آ چکی ہے value dy by dx کی جو کہ ہم نے اس question میں find کرنی تھی اس کے بعد ہم question number 10 پہ آتے ہیں question number 10 میں ہمیں کیا کہا گیا ہے question number 10 میں ہمیں inverse functions دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو question start کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ inverse trigonometric functions key differentiation کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے results کیا آتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو basic ہم دیکھ لیتے ہیں کہ inverse functions کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے basic inverse functions میں لکھتے تھا ہوں یہاں پر آجے گا sine inverse of x ٹھیک ہے sine x کی differentiation ہم نے دیکھی ٹھیک ہے with first principle بھی دیکھی اور direct ہم نے اس کا result بھی دیکھا کہ کیا ہوتا ہے تو اب ہم inverse functions پہ آتے ہیں sine inverse of x یہ ہے inverse trigonometric function تو اس کی differentiation کرتے ہیں اس کو let کر لیتے ہیں let y is equal to sine inverse of x تو اب اس کا derivative اگر ہم نے find کرنا ہے دیکھیں اب یہاں سے میں sine inverse کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں دونوں sides پہ اگر میں sine سے multiply کر دوں تو یہ sine inverse sine سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دونوں sides جو میں multiply کر دیتا ہوں sine سے تو یہ بن جائے گا sine y is equal to sine of sine inverse of x ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں sine multiply ہو رہا ہے sine inverse سے یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ sine اور یہ sine inverse آپس میں multiply ہو رہے ہیں دونوں inverse جب آپس میں multiply ہو رہتے ہیں وہ cancel out ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ sine y is equal to x یا پھر x is equal to sine y صحیح ہے دونوں ایک ہی بات ہے کہ sine y x کے برابر ہے یا x برابر ہے sine y کے ٹھیک ہے تھوڑا ساری arrange کر کے لکھا ہے اس کو تو اب اس کو differentiate کر لیتے ہیں with respect to y تو یا پھر اس کو with respect to x differentiate کر لیتے ہیں اس equation کو ٹھیک ہے تو اس کو میں differentiate کرنے لگا ہوں with respect to x تو یہ بنے گا یہ ڈی وائی بار ڈی ایکس یہ ڈی وائی بار ڈی ایکس ہم نے find کرنا ہے صحیح ہے کیونکہ y جو ہے کس کا function ہے x کا function ہے تو اس کو ہم differentiate کرنے کی جب بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ with respect to x ہم differentiate کریں گے ٹھیک ہے تو ڈی وائی بار ڈی ایکس ہم نے find کرنا ہے تو اس ورح سے میں نے اس equation کو with respect to x differentiate کیا تاکہ ہمارے پاس ڈی وائی بار ڈی ایکس result میں آئے ٹھیک ہے تو کیونکہ یہ جو ہے اس کو ہم differentiate کریں گے تو دیکھتے ہیں آگے کیا آتا ہے تو پھر آپ کو خود ہی سمجھ لگے گی کہ ہم نے differentiate کیوں کی چلیں اب اس کو differentiate کرتے ہیں تو یہ اس کا x کا derivative with respect to x جو ہے وہ 1 آئے گا ٹھیک ہے 1 is equal to اب اس sine y کا derivative جب ہم لیں گے sine کا derivative تو cause آجے گا ٹھیک ہے cause y اور ساتھ میں ہم کہتے ہوتے ہیں کہ ملٹیپلیہ ہوتا ہے angle کا derivative اور یہاں پر angle کیا ہے y ٹھیک ہے تو angle کا derivative اسی کے respect سے آئے گا d over dx of y ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جس کی میں بات کر رہا تھا کہ d y by dx آئے گا صحیح ہے تو یہ d y by dx ہمارے پر آ چکے اب اس کو ہم نے تھوڑا eliminate کرنا separate کرنا eliminate نہیں separate کرنا ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی اور function multiply نہ ہو d y by dx کی value ہم نے find کرنی ہے تو d y by dx کو اسے سائٹ پہ رہنے دی d y by dx اور اس کے ساتھ جو function multiply ہو رہا ہے cause y اس کو ہم left سائٹ پہ لے جاتے ہیں one یہاں پر پہلے سے موجود ہے اور cause y یہاں پر d y by dx کے ساتھ multiply ہو رہا ہے تو یہ left سائٹ پہ جا کر divide ہو جائے گا تو one over cause y بن جائے گا صحیح ہے تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں d y by dx is equal to one over cause y اچھا اب cause y ہم نے جو ہمارے بس function تھا ٹھیک ہے x کی respect سے صحیح ہے x کا function تھا اب یہاں پر y آ چکا ہے y کی respect سے آ چک ہے ڈھیک ہے cause y اس کا angle y بن چک ہے ہمارے بس given function تھا وہ اس angle x کی respect سے سا تو اب دیکھیں اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی جگہ ہم کوئی identity use کر لیتے ہیں صحیح ہے تو مطلب کہ ہمارے بس result میں x آنا چاہیے صحیح y نہیں آنا چاہیے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 over cause y کی جگہ ہم کون سی identity use کر سکتے ہیں آپ نے ایک identity پہلے پڑی ہوگی sin square y plus cause square y is equal to 1 ہوتا ہے صحیح angle جو مرضی لے لے یہاں پر تو کیونکہ میں y سے لکھا کیونکہ یہاں پر is equal to 1 تو یہاں سے cause y کی value ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آ سکتی ہے کہ cause square y اگر میں کہتا is equal to 1 minus sin square y ہے سائن کو میں right سائٹ پہ لے کر گیا تو یہاں سے plus تھا یہاں پر minus ہو گیا تو cause y چاہیے cause y is equal to 1 minus sine square y کا square root ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ value ہم یہاں پر use کر لیتے ہیں cause y کی جگہ cause y is equal to 1 minus sine square y کا square root تو یہ بنجے گا 1 over 1 minus sine square y کا square root is equal to dy by dx اچھا ابھی بھی یہ x کی form میں نہیں آیا function angle ابھی y ہے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس question جو تھا مطلب کہ ہمارے پاس given function جو تھا شروع میں جس کا derivative find کرنا تھا تو sine y یہاں پر دیکھیں sine y is equal to x ٹھیک یہ given function message جس کو ہم نے let کیا y is equal to sine inverse of x وہ سے ہم نے find کیا sine y is equal to x ہوتا ہے تو sine y کی value ہم x اب یہاں پر بھی use کر سکتے ہیں dy by dx is equal to 1 over 1 minus sine y kis equal تھا x کے تو یہ sine square of y ہے x کا سکر ہو جائے گا یہاں پر صحیح 1 minus x square کیون equal ہو جائے x square صحیح ہے یہ چیز میں نے یہاں پر use کی ہے تو sine square y کی جگہ میں x put کر دیا اب یہ ہمارے پاس result جو ہے x کی form میں آ چکے ھیک 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 جو کہ equal 1 over 1 minus x square y کیا تھا ہم نے خود سے let کیا تھا sine inverse of x کو د over d x y کی جگہ میں لکھتے ہوں sine inverse of x is equal to 1 over 1 minus x square root تو یہاں سے ہم یہ پروف کر چکے ہیں کہ sine inverse of x کا derivative ہے وہ equal 1 over 1 minus x square کا square root ٹھیک ہے تو اسی طرح سے باقی جو inverse trigonometric functions ہیں اس کی values بھی ہم find کر سکتے ہیں تو اب میں direct ان کی values لکھتے ہوں proof اسی طرح سے آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں تو جس طرح سے sine inverse کا ہم نے لکھا اسی طرح سے باقی میں functions کا بھی لکھتے ہوں derivative of sine inverse of x ہمارے پاس آیا ہے is equal to 1 over 1 minus x square کا square root تو اگر ہم cause inverse of x کی بات کریں d over dx of cause inverse of x ٹھیک ہے تو اس کا derivative آئے گا آپ کے پاس minus 1 over 1 minus x square کا square root صحیح ہے تو اسی طرح سے اور basic trigonometric functions جو ہیں ان کے inverse کے derivations بھی لکھ لیتے ہیں وہ بھی یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور find بھی کرنی آنی چاہیے 1 over 1 plus x square 10 inverse کا cosecant کا d over dx of cosecant inverse of x اس کا derivative آئے 1 over x mod اور ساتھ میں x square minus 1 x mod کیا ہوتا ہے x کا magnitude صحیح ہے مطلب positive ہونا چاہیے magnitude اور جا cosecant ہو گیا اس کے بعد ہے secant d over dx of secant inverse of x اس کا derivative آئے 1 1 1 over 1 ccant کے ساتھ minus بھی آت ہے ٹھیک ہے تو یہ positive میں x mod into x square minus 1 x square minus 1 یہ second کا ہو گیا اور ساتھ میں آئے گا cot derivative of cot inverse of x cot inverse of x cot inverse of x کا derivative کیا بنتا ہے minus 1 over 1 plus x square تو یہ some basic inverse trigonometric functions ہیں ان کے منہ derivatives ساتھ میں لگتی ہیں تو یہ values آپ use کر کے کسی بھی inverse function کا complex ہے complex بھی اگر آپ کے پاس ہو function given inverse function inverse trigonometric function تو اس کا بھی derivative find کر سکتے ہیں without using first principle یا by definition آپ direct اس کی values apply کریں صحیح theorem use کریں تو آپ اس کے derivatives فائنڈ کریں دیسے ساتھ کے question number 10 ہے آپ کے پاس question number 10 میں آپ کہا گیا ہے کہ derivative find کریں part one میں تھوڑا سا بزا دیتا ہوں question number 10 میں cause inverse of x over a ہے صحیح ہے اس کا derivative اگر آپ نے find کرنا ہے تو کس طرح سے find کریں گے وہ derivative multiply ہو رہتا ہے angle کا derivative d over dx of x اس case angle x ہے یہ x angle ہے تو یہ یہ یہاں پر اس کا derivative بھی multiply ہو رہتا ہے اور یہ سب کے ساتھ multiply ہو رہتا ہے سب فرمولاز میں آتا d over dx of angle angle یہاں پر x ہے تو angle کی جو کچھ بھی یہاں پر بھی اور باقی دونوں میں d over dx of x d over dx of x آچھا اب یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس angle کیا x over a ہے صحیح ہے تو آپ نے x over a derivative ساتھ multiply کرنا ہے تو اس کا derivative find کر دیتا ہوں کہ d over dx of cos inverse of x over a cause inverse کا derivative کیا ہے cause inverse کا derivative ہے 1 over 1 minus x square ٹھیک ہے مطلب کہ 1 over 1 minus angle کا square root ٹھیک ہے minus 1 over 1 over square root of 1 minus 1 minus کیا ہے یہ x کون سا ہے یہ angle ہے ٹھیک ہے یہ جو میں red line سے underline کر رہا ہوں جن کو وہ angles ہیں صحیح ہے یہ angles ہیں ہم cause کی بات کر رہے ہیں تو 1 minus 1 over 1 minus angle کا square root angle کا square angle angle یہا پر x over a تو یہا پر x کی جگہ x over a کا square آئے گا ٹھیک اور ساتھ میں پھر angle کا ہی derivative multiply ہوگا d over dx of angle angle x over a x over a تو یہ ہم نے formula use کیا cause inverse کا صحیح ہے directly ہم use کر رہے ہیں first principle use نہیں یہاں پہ ہم نے کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں آگے تھوڑا سے اس کو simplify کر لیتے minus one over one minus x square over a square square root بن جائے گا یہ اور ساتھ میں derivative of x over a one over a constant ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں کوئی بھی function کسی constant سے multiply ڈیوائیڈ اور اس کا derivative ہم نے find کرنا ہو تو اس کو derivative سے باہر لے آتے ہیں تو یہ one over a باہر آ جائے گا اور x کا derivative one ہو جائے گا صحیح تو یہ بن گیا اس کا derivative آگے اس کو جتنا مرضی simplify کر لیں تو derivative یہاں تک ہم find کر چکے ہیں تو یہ بن جائے گا minus one over a بھی اس کے ساتھ multiply کرتے a square root of اس کا l بھی لے لیتے a square into a square minus x square صحیح ہے تو یہ بن جائے گا minus one over a square کا square root یہ square root کا مطلب ہے whole square root کا مطلب ہے اوپر والے numerator کا بھی square root لیے جا رہا ہے اور denominator کا بھی تو اوپر والے کا تو ہم square نہیں ابھی لے سکتے کیونکہ وہ دو terms ہیں اور الہدہ الہدہ ان کا square ہے whole square ہوتا تو ہم square root سے cancel کر دیتے ٹھیک ہے تو اس کا میں ابھی اسی طرح سے لکھتا ہوں a square minus square کا square root صحیح ہے اور ساتھ میں a multiply ہو رہا ہے اور divided by a square root ہے تو cancel ہو جائے گا square root سے اچھا a بچ گیا a یہاں پر multiply ہو رہا ہے یہاں پر divide ہو رہا ہے یہ دونوں آپس cancel out ہو جائیں گے تو ہمارے پاس result جو آئے گا وہ بنے گا minus one over a square minus x square کا square root یہ ہے derivative of cause inverse of x over a derivative لیا جو کہ equal آیا اس کے اسی طرح سے باقی جو question number 10 کے parts ہیں وہ آپ خود سے try کریں جو میں نے فارمولیز یہاں پر لکھ کر دیئے یہ آپ یاد ہونے چاہیے اور ان کو پروف کرنا بھی آنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آئے کس طرح سے ہم ان کو بنا سکتے تو یہ آپ کو یاد ہوں گے تو آپ آگے ہر complex cause inverse trigonometric functions جو بھی آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس کا derivative find کر سکیں گے تو یہاں پر اس سے آگے question number 11 ہے question 12 ہے صحیح ہے تو ان کے بھی proofs ہیں وہ بھی آپ خود سے try کریں کیونکہ proof کا question میں نے question number 6 solve کر دیا تو اسی طرح سے techniques apply کر کے آپ solve کر سکتے تو یہاں پر ہماری exercise 2.5 end ہوتی ہے تو next lecture سے exercise number 2.6 start کریں